مفتی صاحب کیا ہمارے نبی کے دور میں چائے پی جاتی تھی یا اس کو پینا کیسا ہے دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چائے نہیں ہوتی تھی اور چائے نہیں پی جاتی تھی یہ انگریزوں کی ایجاد کردہ ہے چائے اور اس کو آج کل تو سبھی حضرات پی رہے ہیں دیکھو اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ ہے چائے میں فائدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ چائے میں فائدہ نہیں ہے لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزہ کھانے کا ایک طریقہ بتایا ہے نا تو اس میں بعض مرتبہ تھنڈی اور گرم چیزوں کو ساتھ میں کھانے کا بھی حکم دیا ہے یعنی کہ جب تھنڈ زیادہ ہو تو اس میں گرم چیزوں کو کھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بتایا ہے جیسے ایک صابی نے آکر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاؤں میں جلن ہوتی ہے تو کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ مہندی کا استعمال کرو یعنی پاؤں کے طلبوں میں مہندی لگاؤ کیونکہ اس کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوا کرتی ہے مہندی کی جو تاثیر ہوتی ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ساتھ دونوں چیزوں کا تھنڈے گرم کا استعمال کیا جائے ورنہا طب میں یہ بھی چیزیں منع ہیں کہ ایک بار میں بھئی ادھر آپ نے پکڑ لی چاہ ادھر لیا ہوئے کولڈنگ اور دونوں چیزوں کو ساتھ میں پی رہے ہیں تو ظاہریں نقصان ہوگا پھر ایسے کیس سننے کو ملتے ہیں کہ انسان موت کے گھگار تک پہنچ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت نے جو نظام بنایا ہے انسان کے پیٹ کا تو میدہ تو ایک ہی ہے نا اب انسان کی جو غزہ جا رہی ہے پیٹ کا حصہ پانی والا یا چائے والا پینے والی چیز کا وہ ایک ہی ہے اب آپ اس میں پہلے ڈال لیں گرم گرم کوئی چیز پھر اگدم اس میں تھنڈی چیز پہنچا دیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ توا گرم گرم چولے پر سے ہٹایا اور اس پر ڈال دیا پانی تو کیسے بولتا ہے اگدم چھن سے کیوں کیونکہ وہ تھنڈا گرم اگدم مکس ہو گیا تو اگدم چھوٹ پہتی ہے نا آپ گرم کے اوپر اگدم تھنڈا تھنڈا ڈال دیں تو اس لیے جب لوہے کو بہت کوٹا جاتا ہے دھار لگانے کے لیے اس کو کوٹا جائے اور اگدم جیسے اس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو اگدم دھوا اٹھتا ہے کیونکہ اس پر چھوٹ لگ رہی ہوتی ہے تو لوہے پہ اثر کر رہا ہے پلاسٹیٹ پہ اثر کر رہا ہے اور مضبوط مضبوط چیزوں پہ تھنڈے اور گرم کا ایک ساتھ اثر دو چیزیں دو الگ الگ چیزیں تھنڈا گرم اثر کر رہی ہیں تو پھر ہمارے میدیا پیٹ میں نہیں کریں گی تو ہمیں ایسی چیزوں سے بجھنا چاہیے کہ ایک ساتھ ہم ایسی چیز کے تھنڈی گرم ایک ساتھ پینے سے ہمیں پریس کرنا چاہیے ہاں الگ الگ ہم چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں راہ مسئلہ چائے کا تو چائے اگر کسی قوم نے ایجاد کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پینا حرام ہو گئی یا ناجائز ہو گئی ایسا نہیں ہے بلکہ ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو کسی دوسری قوم کے رواج میں شامل ہو ان کے دھرم میں وہ چیز شامل ہو جو ان کے رواج میں ہو اور ان کے دھرم کی پہچان بن چکی ہو ایسی چیز کو استعمال کرنے میں ایسی چیز کو جو وہ اپنا دین سمجھ کے کر رہے ہیں اور آپ پھر اس چیز میں اگر شامل ہو گئے تو ایسے اس بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بے قوم فہوا منہم جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو گا چائے بھلے وہ انگریزوں کی ایجاد کردائے لیکن یہ عام ہے یہ سارے لوگ پی رہے ہیں اس سے یہ پہچان نہیں ہو رہی ہے نا کہ بھئی چائے پینے والا مسلم نہیں ہے انگریز ہے ایسا تو کچھ ہے نہیں سبھی چائے پی رہے ہیں اندو مسلم سیکھ عسائی پنجابی پوری دنیا سبھی سبھی چائے پی رہے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں فائدے ہیں فائدے کیا ہیں کہ اس کی جو چائک پتی ہوتی ہے بعض مرتبہ کچھ لوگوں کو فائدہ کرتی ہے لیکن اگر ڈاکٹر وغیرہ کی رائی ہے کہ بھئی آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہے یا آپ کے میدے کے لیے یہ مفید نہیں ہے تو پھر بچنا چاہیے نہیں پینا چاہیے بھائی یہ ہزار بیماریوں کا جو ایک دوا ہے وہ پرحیز ہے تو پرحیز انسان نہیں کرتا ہے دواؤں پر دوائیں کھاتا رہتا ہے تو بہرحال چائے اگر کسی کو سوٹ کر رہی ہے تو پیئے نہیں سوٹ کر رہی ہے تو نہ پیئے لیکن یہ آقا علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی اس دور میں جو پی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہو گئی یا ناجائز ہو گئی کیونکہ قوم کی دھرم میں شامل نہیں ہے یہ بس سارے لوگ ہی پی رہے ہیں اور نہ اس کو دین سمجھ کے کوئی پیتا ہے نہ دھرم سمجھ کے پیتا ہے